ہیلو وائیز میرے نام ہے سائجی سیفی اور میرے چینل مائی ٹرو سپورڈ میں میں آپ سبھی کا تہہ دل سب وائلگم بڑھتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ریال می کے سبھی ڈیوائسز کے بارے میں ہارٹ اسپورٹ سے ریلیٹڈ کافی کمال کی ٹرکس بتانے والے ہیں ایکچلی یہ ایک ہڈن فیچر سے شاید ہو سکتا ہے آپ کو یہ پہلے سے پتہ نہ ہو بڑھ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان سبھی فیچرز کے بارے میں بتانے والے ہیں جو کی ہارٹ اسپورٹ سے ریلیٹڈ ہیں اور کافی زیادہ یوسفول ہیں تو چلی دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے ایسے فیچرز ہیں جن کا یوز ہم اپنے ہارٹ اسپورٹ میں کر سکتے ہیں یعنی کہ ہارٹ اسپورٹ کو اور بھی اچھے سے ہم مینیج کر سکتے ہیں ان فیچرز کو انیول کرنے کے بعد تو چلی دوستو آپ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویشٹ کرتا ہوں کہ یدی آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو دبانا بلکل نہ بھولیں تو چلیے اب دوستو فائنلی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو اس کے لیے آپ کو سمپلی کرنا کیا ہوگا آپ کو اپنے فون کی سیٹنگز مانا ہے اور اس کے بعد یہاں آپ وہاں سے دیکھیں تو یہاں آپ کو ایک اپشن دیکھنے کو مل جاتا ہے سمپلی آپ کو اسے سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں آپ وہاں سے دیکھیں تو یہاں آپ کو پرسنل ہاری سپورٹ کا اپشن ایک دیکھنے کو مل جاتا ہے تو سمپلی آپ کو اسے یہاں سے سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں آپ کو کافی سارے اپشن دیکھنے کو مل جاتے ہیں چلیے دوستو ہم بات کرتے ہیں یہاں کنیکشن مینجمنٹ کی تو سمپلی آپ کو اس option کو چوز کرنا ہے تو سمپلی دوستو یہاں connection management کے اندر آپ کو تین option دیکھنے کو مل جاتے ہیں جس میں اگر ہم پہلے option کی بات کریں تو یہاں آپ کو blacklist کا مل جاتا ہے اور اس کے بعد یہاں max number of connected device کا option دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اس کے بعد یہاں data restriction کا option دیکھنے کو مل جاتا ہے چلی دوستو ہم ایک کر کے ان option کے بارے میں details میں دیکھ لیتے ہیں کہ کس option کا کیا use ہے اور کس طرح سے ہم اس کو use کر سکتے ہیں اور ان کا benefit ہم اٹھا سکتے ہیں تو دوستو یہاں سمپلی ہم بات کرتے ہیں blacklist کی دوستو blacklist کا جو features ہے یہ کچھ اس طرح سے work کرتا ہے جیسے کہ آپ جب کسی کے numbers کو اپنے blacklist میں ڈال دیتے ہیں تو وہ آپ کے پاس phone یا message نہیں کر سکتا یہ بھی ٹھیک اسی پرکار کا function ہے دوستو جیسا کہ آپ یہاں غور سے دیکھیں Redmi 4A Redmi نام کا ایک device ہے جسے میں نے blacklist میں ڈالا ہوا ہے ابھی suppose کریے اگر میرے hot spot on ہے اور اس پر password میرا نہیں لگا ہوا ہے تو یہ بندہ Redmi 4A Redmi والا یہ میرے phone سے میرے phone سے اپنے phone کو connect نہیں کر سکتا جبکہ میرے hot spot پر password نہیں لگا ہے تب بھی اس کے باوجود کیونکہ میں نے اس کے اس phone کو یہاں blacklist میں ڈال دیا تو دوستو یہاں سے آپ سمپلی جس phone کو آپ چاہیں یعنی جس بندے کے phone کو آپ چاہیں کہ وہ آپ کے phone سے یعنی آپ کے hot spot سے connect نہ کر سکے اپنے phone کو تو سمپلی آپ اس کے phone کے model کو یعنی اس کے phone کو آپ یہاں blacklist میں add کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں جب آپ کے phone کی hot spot on ہوگی اور بینہ password کے on ہوگی تو دوستو وہ آپ کے phone سے اپنے phone کو connect نہیں کر پائے گا چلی دوستو اب بات کر لیتے ہیں یہاں ہم second option کی تو یہاں max number of connected device یہ بھی کافی زیادہ اچھا feature سے اور یہ مجھے personally بہت زیادہ اچھا لگتا ہے بڑھ یہ Samsung کے device میں مجھے نہیں ملتا تو یہ کافی زیادہ بری بات ہے بڑھ یہاں Realme میں ملتا ہے تو یہ کافی اچھا feature سے چلی میں اس کے بارے میں آپ کو details میں بتا دیتا ہوں تو simply آپ کو کرنا کیا ہے اسے یہاں سے select کرنا ہے اور جسی دوستو آپ یہاں select کرتے ہیں تو یہاں آپ کو maximum 10 number دیکھنے کو مل جاتے ہیں اب دوستو یہ numbers کا کیا use ہے اور ہم اس کو کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں suppose کریے یہاں ہم نے یہاں پر one number select کریا اب یہاں آپ کو کبھی یہاں دوستو suppose کریے آپ اپنے phone کو اپنے laptop سے یا اپنے pc سے بار بار connect کرتے ہیں یعنی daily یعنی ہر روز دن میں کئی بار connect کرتے ہیں تو simply آپ چاہتے ہیں کہ اپنے hot spot پر آپ password کو یعنی password set نہ کریں جس سے آپ کو بڑے آسانی سے اپنے device یعنی جس device ہے آپ اپنے mobile کو connect کرنا چاہیں وہ اس کو آپ بہت easily connect کر سکیں تو دوستو آپ یہاں simply device کو select کر سکتے ہیں یعنی آپ کو کتنے device اپنے phone سے connect کروانے ہیں جیسے اگر آپ one select کرتے ہیں تو cable ایک بندہ ہی آپ کے hot spot سے اپنے phone کو connect کر پائے گا اگر یہاں سے آپ دو تین چال جتنے آپ یہاں سے سپس کر لیا آپ نے یہاں سے 5 number select کر لیا تو select کرنے کے بعد یہاں سے cable آپ کے phone سے جب آپ اپنا hot spot on کر دو گے تو on کرنے کے بعد اگر آپ کے phone پر password نہیں بھی لگا ہوا ہے تو cable 5 بندے ہی آپ کے phone سے connect ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ باقی کے بندے آپ کے phone سے connect نہیں ہو سکتے تو دوستو یہ بھی کافی زیادہ useful features ہے اور اسے آپ اپنے phone کے hot spot کو کافی اچھے سے manage کر سکتے ہیں اس function کو on کرنے کے بعد اور آپ کو password لگانے کی بھی کوئی بھی ضرورت نہیں پڑے گی چلی دوستو اب بات کر لیتے ہیں یہاں ہم تیسرے function کی data rest detection کی تو دوستو اس کو on یہاں سے جیسی آپ اس کو select کرتے ہیں تو یہاں آپ کو کافی سارے option دیکھنے کو مل جاتے ہیں 10 MB, 25 MB, 100 MB اس طرح سے یہاں آپ کو 10 GB تک کا جو option دیکھنے کو مل جاتا ہے اب دوستو سمپلی ہوگا جیسے کہ سپوز کریے آپ کا friends آپ کے phone سے یعنی کی آپ کے آپ کے hot spot سے آپ کے phone کے hot spot سے آپ نے device کو connect کر لیتا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ cable 10 MB تک ہی data use کر سکے آپ کا تو یہاں سے آپ 10 MB کو select کر لیجے اور جیسی وہ یہاں سے 10 MB کو use کر لے گا hot spot کے ذریعے اپنے phone کے اندر تو آپ کا جو hot spot ہے وہ automatic close ہو جائے گا یعنی کی اس کا phone automatic disconnect ہو جائے گا تو یہاں سے دوستو آپ limit set کر سکتے ہیں کہ آپ کس بندے کو کتنی permission دینا چاہتے ہیں کہ جس سے آپ کا data وہ cable اتنا ہی use کر سکے جتنا آپ چاہتے ہیں تو یہاں آپ کو 50, 100 MB, 200 MB یعنی کی 10 GB تک کا option دیکھنے کو مل جاتا ہے تو دوستو یہ بھی کافی زیادہ useful ہے اس سے ہوگا یہ کہ جب آپ کسی کو permission دوگے آپ کو اپنے phone سے اس کے phone کو connect کرنے کی تو آپ یہاں سے simply جو ہے 100 MB یا 200 MB جتنا آپ چاہیں یہاں سے select کر دیجئے limit کو تو آپ کو یہاں جو ہے بار بار دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اپنے phone کو اور simply جو ہے آپ یہاں سے جو آپ کا phone جو ہے وہ automatic disconnect ہو جائے گا جس سے آپ کا جو data ہے وہ کافی زیادہ save ہو جائے گا تو دوستو اس طرح سے آپ جو ہے hot spot کے ان تھی ان function کو use کر گئے اپنے hot spot کو کافی اچھے سے manage کر سکتے ہیں اور اپنے phone کو بہت اچھے سے easily use کر سکتے ہیں اور اپنے data کو save کر سکتے ہیں تو چلی دوستو فلحال اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی تھا مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیس آپ اس ویڈیو کو like کیجئے share کیجئے اور ساتھی ساتھ چینل کو subscribe کرنا بلکل نہ بولیں